ملتان سلطان کی طرف سے جو اسمان خان کی سنچری تھی آوٹسرینڈنگ وہ بھی ان کو نہیں بچا سکی اور دو سو اٹھائیس رنز بھی ان کو نہیں بچا سکے سیزن کا سب سے بڑا رنج چیزتا ہے اسلامباد یونائٹی یہ بلکل چبیس ستائیس وامیچ تاہی ہے اور اگر آپ دیکھیں تو پشاوہ ظالمی نے 242 رنز کی تا ہے اسلامباد نے بھی کی تک سیزن مگر یہ جتنے بھی میچز ہوں اس میں ہائیس رنز تے بھی پنڈی میں اور پنڈی سے تو مجھ لگ رہا ہے در لگنا شروعی رہا تھا لوگوں کو کہ بولنگ کریں یا بیڈنگ کریں کیونکہ شاوہ ظالمی بھی یہی کر رہی تھی اور جاندر اس دنبا پچھے اچھی تھی ملی جو لی پچھے تھی پہلے دن دو سو بنا پہر آخری دن دو سو بنا شروع میں جب میچز ہوئے تھے فاس بر پہ سیم ہو رہا تھا بہت زیادہ اسلامباد کی اگنس مچ میں اور بامز بھی بہت زیادہ تھا کیونکہ بہت زیادہ کنڈیشنل دیفرین تھی ملی کی ہوایاں چل رہی ہوتی ہے اس کی ویسے کنڈیشنل سے فرق پڑتا ہے مگر اوڑا دیکھیں تو پہلے مائس کے باغ کرتے ہیں کہ ہاؤس فول رہا نو ڈاوڈ جس طرح بائی کارٹ کیا ہوتا تھا کچھ مزہ نہیں آرہا چانم نہیں آرہا کراچی میں ملتان میں فنڈی نے تو بائی کارٹ ایک سو بیس بولوں پر ایک سو نتیس سیسٹرنز آفشیر ہو جائیں تو وہ کرکٹ کا کیا ہی مزہ ایٹی ٹونٹی کا فرمیڈی ہے یہ ہے پھر اسمان خان نے جو ایننگ کے لیے وہ اوٹسٹرننگ کے لیے ایک دن وہ دوبائی گہتے ہیں دوبائی سے پر واپس آئی ہے وہی پلیر ہیں لوگوں کو بتا دوں جن کو نہیں بتا ہے کہ اسمان خان جن کو سیکنڈ ڈیویجن میں پاکستان کرکٹ بورڈ نے رکھا تھا اور انہوں نے ریفیوز کیا تھا کہ میں یوی سے بھی کھیلتا ہوں وہاں پر جا کے کالیفائی بھی کر رہا ہوں تو اس لیے مجھے ضرورت نہیں ہے میری جگہ کسی ینگ سٹرز کو آپ یہ کانٹریکٹ دے دیں تو انہوں نے یہ ایک زیمپل شو کیا ہے کہ آپ کسی پلیر کی ایبیلیٹی کو نہیں جانتے اگر دیو رسپیکٹ نہیں دیں گے اگر دیو رسپیکٹ نہیں دیں گے اسمان خان کو نہیں دے رہے میں نے جو پچاس گیندوں میں رہے ہیں میں نے پچاس گیندوں میں بھی ہندوٹ کی ہیں مجھے آنٹی ایٹ ویڈ سکیننگ سے کھیلیٹی سیکنڈ سینٹری کری پی ایسیل میں اور اسی سیزن کے سیکنڈ اور آورال تیسری ہے آورال تیسری ہے کانفیدنس لیول دیکھیں آم انکر کتنا اس میں جو اینا ایٹم ڈیوٹ زیاسے پریرز کل رہے تھے واریلی رسو سی میں فرنچائز میں ہیتے اگر وہ نے اپنی جگہ بنائی تو باقی آؤٹسٹرننگ کھیلیں اور بڑا اچھنا میچ رہا ہے پہلا